السلام علیکم علیکم السلام کیا توقعات ہیں پاکستان اور انڈیا کا بھی میچ ہونا ہے اور اتنا بڑا ٹاکڑا ہے جی بالکل بہت ایکسائیٹیڈ ہیں پاکستان اور اس انڈیا کے میچ کو لے کے جو احمد آباد میں کھیلا جانا ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے نسبت پاکستانیوں کا بھی جوش و حروش بڑے اروج پڑا ہے جس کی وجہ سے دس ہزار سے زائد اور ٹکٹوں کی لوگوں نے مطلب پی سی بی یا گراؤنڈ جو ہے تھے وہاں کے انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور وہ بڑھا رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ اس میچ کو لے کے ہر شہری ہر دوسرے بھی جو کنٹری سے باقی ٹیم ہے وہ بھی بہت ایکسائیٹی نے اس میچ کو لے کے کیونکہ پاکستان کی اور موسٹ ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے ایشیا کب میں بھی اچھا پرفارم کیا ہے لیکن تھوڑی شاہین کو مطلب وہ نسیم شاہ اس وقت نہیں ہے لیکن الحمدللہ آل آور پاکستان کا سکورٹ بہت بہتر ہے اچھا آپ کیا انڈیا کی جو سوچ ہے ویزے جاری نہ کرنا اور اسی طرح سے وہاں سے نکلنا پڑا زینب عباس کو بھی اس پر کیا کہیں گے جی بلکل یہ بہت ہی مایوس کن مڈحلہ ہے کہ ایک تنگ نظری دیکھی جاری ہے لوگ بھی اس پر بہت کمنٹس کر رہے ہیں کہ غلط بات ہے کہ ایک سپورٹ جنرلیسٹ جو بہت اچھے ہے ہر جگہ انہوں نے پرفارم کیا دینبا باس کمنٹری وغیرہ کے سارے فڑائے سارے انجام دیتی ہیں دوسرے بھی تو یہ غلط چیز ہے کرکٹ میں یہ چیز نہیں لانے چاہیے کیونکہ کرکٹ ایک بڑائے ملاب ہے ایک دوستی کا رشتہ ہے ساری ٹیمز کو دنیا کے باقی ممالک کو جھوڑنے کا تو میرے نزدیک یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور بڑی مایوس کون یہ شنمند کی بڑی بات ہے کھیل تو کھیل ہوتا ہے کھیل میں کیوں اس طرح کی ہم دہشت دردانہ سوچ سوچ کے ہم لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے سے روکتے ہیں بلکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مودی سرکار اور جو ہمارے مطلب ان کے جو ہیں سیاستدان وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں باقی کرکٹ میں یہ چیز نہیں ہے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ میں ویرار کوئلی یا پاکستان کے جتنے پیئرز ہیں جب وہ بات کرتے ہیں دوسرے سے گپ شپ کرتے ہیں لیکن ان کے لوگ روکتے ہیں کہ آپ پاکستانی کرکٹر سے بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں بلکل ایسی ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ کیوں ان سے ایسے ملتے ہیں لیکن یہ ایک تنگ نظری ہے کرکٹ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کرکٹ ایک فیئر گیم ہے اسے اصول محبت اور امن کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور یہ ہمیں یہی چیز کا درست دیتی ہے چار سال بعد یہ بڑا ٹاکڑا آتا ہے اب یہ بڑا ٹاکڑا آ گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا جی انشاءاللہ ضرور جیتے گا اور ایشیا کب کا بھی بدلہ لینا واقع ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی کی سرزمین پر اب یہ کھیلا جا رہا ہے انہی کے گراؤنڈ میں یہ کھیلا جا رہا ہے تو میرے خیال سے شہینوں کے موڈال بلاند ہے کیونکہ پہلا میچ اور نیدر لینڈ کے حلاف جیت چکے ہیں تو بہت یہ ایکسائٹڈ میچ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا آئیں اور سنر سے بات کرتے ہیں کیسا جوش و خروش ہوتا ہے کہ جب پاک بارٹ ٹاکڑا لگتا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں کہ اب پاک بارٹ ٹاکڑا ہے اب جیت جائیں گے ہم پاکستان والے جیت جائیں گے انڈیا والے کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے اسے سب سے پہلے تو یہ ابھی کنفرم ہی نہیں جیتے گا کون کیونکہ انڈیا نے جیسے ابھی آپ کو بتا ہے نہیں ہم پریڈکٹ تو کر سکتے ہیں ہم تو اپنی ٹیم کو خیر مقدم تو کر سکتے ہیں جی جیسا ابھی تک کھیری کرنا تو نہیں چاہیی ابھی بھی جو ہے وہ اتنا خاص نہیں کھیر رہے تو انڈیا کی ٹیم پاکستانی ٹیم سے زیادہ سٹرونگ ہے اور پاکستانی ٹیم کافی جگہ پہ جو ہے وہ مس کر رہی ہے میں نے دو تین اس کے میچیز ابھی دیکھیں جہاں پہ فیلڈنگ میں ابھی اس نے اکنیشیا کب میں پاکستان نے بہت بڑے طریقے سے انڈیا کو ہڑایا یہ بھی تو دیکھنا ہے وہ پرانی بات ہے یار بھی اتنی دو مینے پہلے کی بات ہے ایسے اتنی تو نہ نہ کرو دیکھیں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کبھی وہ ایسی بند ہوگا جو کبھی بھی چل جاتی ہے کہیں پہ بھی وہ کبھی اپنے پہ بھی چل جاتی ہے غیر پہ بھی تو آپ کچھ کہا نہیں سکتے کہ کیا ہوگا چلیں اور پاک بھارت میچ کو چھوڑ کے اس ٹرنمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یہ کرکر ٹرنمنٹ ہے اس میں تمام ٹیمیں ملتی ہیں پاک بھارت کا میچ ہے جیسے دیکھیں پاکستان ٹیم انڈیا گئی ہے یہ بہت اچھا ہے ایک میسیج ہم سب کے لیے کہ اب وہ ادھر گئی ہیں دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے لیکن اس کی جو سیاستدان ہیں یا لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے دیتے آپ نے دیکھا پاکستانی جو ٹیم ہے اس کا کیسا شاندار استقبال عوام نے کیا تو اس کے اوپر کمنٹس جتنے دیں کم ہیں وہ بہت اچھے ہیں لوگ اگر انڈیا والے پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو بھی ایسے واملی ویلکم کریں گے یہ اس پر بھی بتا دیں کہ جیسے زینب آباز سپورٹ اینالیسٹ ہیں ان کو وہاں سے پریشر کے باعث نکلنا پڑا تو اس پر کیا کہیں اچھے سر یہ موڈی کی آپ کو پتہ سازش ہے سب سے پہلے اور یہ دیکھیں کبھی بھی آسا نہیں ہونا چاہیے سیاست کو جو ہے کرکٹ میں نہیں لانا چاہیے یہ تو ایک ٹارنمنٹ ہے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو اس پر کتن جہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا